نمسکار ہماری اس خاص پریشکس میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں امک شرما دو ہزار بیس اکیس کا بجٹ اس دور میں پیش ہو رہا ہے جب بھارت آرثک بندی سے گزر رہا ہے ویت منتری جب لوگتنٹ کے مندر میں بجٹ پیش کرنے کے لیے کھڑی ہوں گی تو ان کے ساتھ کئی چنوٹیاں بھی کھڑی ہوں گی کیونکہ دو ہزار بیس میں کورونا وائرس نے جو حالات پیدا کیے ہیں وہ ارث ورث تھا کو مائنس میں لے گئے ہیں لہٰذا ویت منتری کے سامنے آسادھرن سی پرستیتی آئیں لیکن کیا ان سب کے بیچ ویت منتری کھل کر کھرچ کر پائیں گی ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے جب ویت منتری نرملا سیتارمن لوگتنٹر کے سب سے بڑے مندر میں بجٹ پیش کرنے کے لیے کھڑی ہوں گی تب وہ بے شک آسادھرن پرستیتیوں میں اس مقام کو انجام تی رہی ہوگی ایک کہاوت ہے کہ آسادھرن پرستیتیوں سے اُبرنے کے لیے آسادھرن اُپائی ہی اپنانے ہوتے ہیں ٹھیک یہی آسادھرن سا سوال ویت منتری نرملا سیتارمن کے ساتھ کھڑا ہوگا اب سوال یہ ہے کہ کیا نرملا سیتارمن اسے ایک آسادھرن افسر میں بدل پائیں گی پچھلے سال کوویڈ-19 کے وجہ سے لگایا گیا لوگ ڈاؤن ایک قسم کا آرثک جل جلا تھا جس کے تلنا ستمبر 2008 میں لیمن بردرز کے ڈہینے سے پیدا ویشوک پیتی سنکٹ سے کیا جا سکتا ہے 2008 نو میں لائے گئے پیتی پروتصاحن اُپائی کی بدولت بھارت اس سنکٹ سے بھلا چنگا نکل گیا تھا البتہ اس وقت کیے گئے بھاری بھرکم خرچ سے دوسری پریشانیوں کے بیج روب دیئے لہٰذا کئی کورپورٹ کمپنیاں دیوالیا ہو گئیں اور کھوٹے کرجوں کا امبار بھی بڑھتا گیا ویتمنتری نرملا سیتارمن کا بجٹ کرونا وائرس کی وجہ سے آئی آرثک مندی کے دور میں آ رہا ہے یہ دور ایسا ہے جب دو تیمہائیوں میں گروت ریٹ مائنس میں چلی گئی ہے ذرا دیکھئے 2020 کی پہلی تیمہائی میں جیڈی پی مائنس 23.9 فیصدی رہی دوسری تیمہائی میں جیڈی پی مائنس 7.5 فیصدی رہی گڑھے میں فسلتی جا رہی ارث ووستہ کو اوبارنے کے لیے ویتمنتری نرملا سیتارمن نے 20 لاکھ کروڑ کے آرثک پیکج کا اعلان کیا تھا لیکن فسلتی ارث ووستہ کو اوبارنے کے لیے ویتمنتری کو ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے ساتھ ہی ویتمنتری کو راج کیے گھاٹے سے بھی اوبارنہ ہے لہٰذا ویتمنتری کو بہت زیادہ بڑھتے راج کیے گھاٹے سے بھی جوجنا ہوگا اور مہاماری کی اپرتیاشت کیمت چکانی پڑے گی نتیجتن اس سال کے لیے گھاٹا چھلانگ لگا کر جیڈی پی کے 3.5 فیصدی کے لکش سے اوپر پہنچ جائے گا کچھ انمانوں کے مطابق یہ جیڈی پی کے 7 فیصدی تک اوپر جا سکتا ہے اس سے آنے والے بجٹ میں بڑھ جڑ کر خرچ کر پانا اور بھی مشکل ہوگا اگر ارثویبستہ کو 2022-22 تک پٹری پر لانا ہے تو نرملا سیتارمن کو خرچ کرنا ہی ہوگا اس سال جن پرستیتیوں میں بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس کی راجنیتک اور آرثک بھومی کا بہت اہم ہے حالانکہ ان سب کے بیچ اچھی بات یہ ہے کہ بھارت کی ارثویبستہ لوگوں کی امید سے زیادہ تیجی سے اوپر رہی ہے زرہ دیکھئے کیسے جی ایسٹی سنگرہ میں لوگ ڈاؤن میں گراوٹ آئی اب جی ایسٹی سنگرہ نئی اچائی پر لوٹا ہے دسمبر میں اب تک سب سے زیادہ جی ایسٹی سنگرہ ہوا بجلی کی خپت کورونا سے پہلے کیسطر پر ہے کورونا کے سنکری ماملوں میں بھی اسی فیصدی کے گراوٹ درج حالاکہ ارثویبستہ ابھی بھی پوری طرح سے خطروں سے اوپری نہیں ہے سرکار کے لیے گھاٹے کو بڑھانا ارثویبستہ پر لنبے سمیت تک برے پر بھاو لے کر آئے گا سینٹر فور مانیٹرنگ انڈین اکونومی یعنی سی ایم آئی ای کی ریپورٹ کے مطابق شہری بیروزگاری دسمبر میں 8.8 فیصدی پہنچ گئی غرامین بیروزگاری دسمبر میں 9.2 فیصدی تک مہنچ گئی منڈریگا کے تحت مانگ بڑھ گئی ہے ایم ایس ایمی شیطر کو اب بھی سہارے کی ضرورت ہے سیما پرچین کی ہماکتوں کا بوجھ بھی بجٹ پر آئے گا کسان آندولن کا بھی بجٹ پر اثر پڑے گا آندولن کے دور میں سرکار کورپوریٹ سمرتک نہیں دکھنا چاہتی ایسے میں ویتمنتری کے سامنے ارثویبستہ کو پٹری پر لانے کی چناؤتی ہے لیکن ایک سوال بھی ہے کہ ایسی پرستیتیوں میں راستے کیا ہیں کیونکہ کورپوریٹس کے ویرود میں کسان دیلی کے سیماوں پر ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں کیونکہ کورپوریٹس کا ویرود لگاتار ہو رہا ہے اور ارثویبستہ بھی بہت برے دور سے گزر رہی ہے اب سرکار کے پاس کرشی کے ساتھ ساتھ کورپوریٹس کو بھی ساتھ لے کا چلنے کی بہت بڑے چناؤتی ہے بیورو ریپورٹ جنتہ ٹی وی کورونا وائلس کا سب سے برا پربھاب سواستے سویدھاؤں پر پڑا ہے اور اس بار دیش کی آرثک سنکر سے گزر رہا ہے لیکن ویرود منتری کو سواستے شیطر میں کھل کر کھرچ کرنا ہی پڑے گا کیونکہ بھارت میں سواستے برستہ کافی گربڑائی ہوئی ہے لہٰذا سرکار پی 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 موڈل یعنی کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر زور دے سکتی ہے اس ریپورٹ کو دیکھئے اور سمجھے کہ سواستے شیطر کا حال کیا ہے اور اس بجٹ میں سواستے کو صدھار میں سرکار کیا کر سکتی ہے سال دوہزار بیس میں بھارت کے ساتھ دنیا ایک بھیانک وائرس سے لڑتی رہی حالات یہ ہوئے کہ دنیا کے کئی دیشوں کو لوگ ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھارت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا آرثک مندی کی چنوٹیوں کا سامنا کر رہی ہے کورونا وائرس نے بجٹ دوہزار بیس اکیس کو پوری طرح سے پربھاویت کر دیا نتیجہ تن سرکار کے سامنے سواستے سوویدھاؤں کو مضبوط کرنے کی بہت بڑی چنوٹی ہے سال دوہزار بیس نے ایسی پرستیتیاں پیدا کی جسے سمحان لے کے لیے سرکار کو خرچ کا وشیش پراؤدھان کرنا ہوگا سواستے شیطر میں سرکار کو آم جنتہ کے ٹیکہ کرن پر خرچ کرنے کے لیے بڑا بجٹ دینا ہوگا اس کے ساتھ ہی ہیلتھ کیر انفراشکچر پر خرچ کرنے کو لے کر خاص فوکس کرنا پڑے گا کیونکہ بھارت میں سواست ویبستہ کافی گڑھ بڑھائی ہوئی ہے جسے اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے بھارت میں ایک ہزار کی آبادی پر شنی دشملوں پانچ پانچ پرتیشت بستر ہیں بھارت کے اسپطالوں میں ایک ہزار کی آبادی پر ایک بستر کے لیے سنگھرش کرنا پڑ رہا ہے WHO کے مطابق ایک ہزار کی آبادی پر پانچ بستر ضروری ہیں زیادہ آبادی والے راجیوں میں سواست سویدھائیں کافی خاصتہ حال ہیں اترپردیش، بیہار، مدھپردیش اور مہاراشت جیسے سب سے زیادہ آبادی والے راجیوں کے سرکاری اسپطالوں میں بستر راشتری اوسط سے بھی کم ہیں اسی طرح ڈاکٹرز کی ستیتی بھی بھارت میں ضرورت سے کم ہیں جسے اس طریقے سے سمجھئے WHO کے مطابق ایک ہزار کی آبادی پر ایک ڈاکٹرز ضروری ہے بھارت میں ایک ہزار کی آبادی پر شن دشملو آٹھ ڈاکٹرز ہیں چین میں ایک ہزار کی آبادی پر ایک دشملو آٹھ ڈاکٹرز ہیں جبکہ شرلنکا میں ایک ہزار کی آبادی پر ایک ڈاکٹر ہے سواس کے بنیادی ڈھانچے کی کم اپلوڑتہ نے آبادی کو بری طرح پروہاویت کیا ہے جس کا خامیازہ زیادہ تر لوگوں کو نیجی اسپتالوں میں مہنگے علاج کروا کر بھگتنا پڑ رہا ہے اور وہ بھاری بھرکم قرض میں ڈوب جاتے ہیں لہٰذا کورونا مہماری کے بعد سرکار کا فوکس ہلتھ پر ہو سکتا ہے جسے ایسے سمجھئے سواس کے شیطر میں بجٹ کا آونٹن جی ڈی پی کا دو پرتیشت سمبھاؤ ہے اب تک یہ ایک فیصدی سے زیادہ رہتا تھا سرکار اگلے تین سے پانچ سال کروڑ میپ پیش کر سکتی ہے سواس کے شیطر کو جی ڈی پی کے تین پرتیشت تک لانے کا لکش ہے دیش میں میڈیکل اوپ کرنوں کے بڑھاوہ دینے پر زور دیا جا سکتا ہے تین سے پانچ سال کے لیے ٹیکس ہولی ڈیز سکیم کا اعلان سمبھاؤ ہے سکیم سے کیمیکل پارک بنانے والی کمپنیوں کو فائدہ ہوگا پی 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 موڈل پر ہیلتھ سینٹر وکسٹ کرنے کا اعلان سمبھاؤ کورونا مہماری کے بعد سرکار کا سب سے زیادہ فوکس ہیلتھ کیر سیکٹر پر ہو سکتا ہے اور اس بار سواس کے شیطر میں پہلی بار آونٹن ایک لاکھ کروڑ کا ہو سکتا ہے جوکہ اب تک کے بجٹس میں سب سے زیادہ راشی ہوگی بھارت میں سواس کے سیواؤں پر خرچ ہونے والا بجٹ فلحال جی ڈی پی کے محض ایک دشملو چھے فیصدی ہے جبکہ نیشنل ہیلتھ پالیسی دوہزار سترہ کی کمیٹی نے اسے جی ڈی پی کے دو دشملو پانچ فیصدی کرنے کا سجھاؤ دیا تھا بھارت جی ڈی پی کا ایک دشملو چھے فیصدی خرچ کرتا ہے چین جی ڈی پی کا تین دشملو دو فیصدی خرچ کرتا ہے امریکہ جی ڈی پی کا آٹھ دشملو چار فیصدی خرچ کرتا ہے اور جرمنی جی ڈی پی کا آٹھ دشملہ نو فیصدی خرچ کرتا ہے وکسید دیشی نہیں بلکہ وکاسر شیل دیشوں کے مقابلے بھی بھارت میں پرتی وقتی سواست خرچ بہت کم ہے دراصل کورونا کی چنوٹیوں کے بعد موڈی سرکار اسے گلوبل لیول تک پہنچانے کی شروعات کر سکتی ہے لہٰذا سرکار پیسے کے ساتھ ساتھ پی 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 موڈل یعنی پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ پر زور دے سکتی ہے ساتھی گھاٹے کے بھرپائی کے لیے کوویٹ سے اس بھی لگا سکتی ہے اب نرملا سیتہ رمن کے بحی کھاتے میں ہیلتھ سیکٹر کو کتنا کچھ ملتا ہے اس کے لیے ہمیں ایک فروری کا انتظار کرنا ہی ہوگا بیور رپورٹ جنہتہ ٹی وی جب پوری دنیا کورونا وائرس سے لڑ رہی ہے تو بھارت کورونا کے ساتھ ساتھ ایلی سی پی چین کی کرتوتوں سے بھی لڑ رہا ہے اور چین کی ہر چالاکی کا چطرائی سے جواب بھی دے رہا ہے اور اسے دنیا کے سامنے بے نکاب کر رہا ہے لیکن بھارتی سینہ کو انہیں دیشوں کے مقابلے اور مضبوط کرنی کی ضرورت ہے اس رپورٹ کو دیکھئے اور سمجھئے کہ ورط منتری کے لیے کیا کیا اعلان کر سکتے ہیں چین کی وہاں سے اٹھے ایک وائرس نے بھارت کو کئی چنوٹیوں کے سامنے کھڑا کر دیا ہے اور چنوٹیاں اُلجھن بھری پرستیتیاں پیش کر رہی ہیں کچھ ایسی ہی پرستیتیاں ورط منتری کے سامنے کھڑی ہیں اب سب کی نگاہیں ایک فروری پر ہے جب ویتمنتری لوگجنطر کے مندر میں اگلے ایک سال کا پلان بتائیں گی ان کے خاتے میں رکشا کے لیے کتنا بجٹ ہوگا یہ سب جاننا چاہیں گے اس سال پہلی چنوٹی بجٹ سے جوڑی ہوگی لوگ ڈاؤن میں پیدا ہوئے گہرے آرثک سنکٹ نے رکشا بجٹ میں دس پیسادی کی بڑھوٹری پر سوالیا نشان لگا دیا ہے خرسل بھارت رکشا پر خرج کرنے والے شرش پانچ دیشوں میں شمار ہے ہر سال بھارت سینہ پر چار لاکھ کروڑ روپے خرج کرتا ہے آردسینی بلو پر بھارت ایک لاکھ پانچ ہزار کروڑ روپے خرج کرتا ہے سرکار کے کل خرج میں رکشا خرج کا حصہ پندرہ دشملو پانچ بھی سدی ہے رکشا خرج سرکاری خرج کا سب سے بڑا حصہ ہے رکشا خرج خادی، گرامین وکاس اور سکشا سے بھی زیادہ ہے بھارت اور پاکستان کے رکشا شیطر کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے پورے سینے بجٹ سے زیادہ خرج بھارت پینشن پر کرتا ہے حالانکہ بھارت نے دو ہزار پچیس تک رکشا سامگری کے نرمان اور خرید میں ایک لاکھ پچھتر ہزار کروڑ روپے خرج کرنے کی تیاری کی ہے رکشا کے شیطر میں بھارت اب آت نربھر بننے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے بھارت نے 101 ویدیشی رکشا اتبادوں کے آیات پر روک لگاتے ہوئے گھرےلو رکشا اتبادوں کو چار لاکھ کروڑ کا کانٹریکٹ بھی دیا ہے ان 101 اتبادوں میں کچھ اوچ تقنیق والے ہتھیار بھی ہیں جیسے آرٹلری گن، آسولٹ رائیفلز، ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ، LCHS رڈار اور دوسری چیزیں جو دیش کی رکشا سیوہ کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے ان میں سے 130,000 کروڑ روپے کی وستویں تھل سینہ اور وائیو سینہ کے لیے ہوگی تو وہیں نو سینہ کے لیے 140,000 کروڑ روپے کی وستویں تیار کی جائیں گی ایسے میں نرملا سیتا رمن کی چنوٹیاں کئی ہوگی ایک طرف کووڑ کال میں ہوئے آرٹک نقصان سے دیش کو بچاتے بھی بجٹ بھی پیش کرنا ہے اور پڑوسی دیشوں کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے رکشا شتر کی اہمیت بھی کم نہیں کرنی ہے بیور ریپورٹ جنہتہ ٹی وی اگر آپ گھر کھریدنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کو یہ ریپورٹ دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس بار کے بجٹ میں سرکار گھری کھریداروں کے لیے ہوم لون، کرایا اور آئیکر کی سینہوں میں بھی چھوٹ دے سکتی ہے تاکہ عام لوگوں کے پاس پیسے بچیں اور وہ اپنا گھر کھریدنے کا سپنا پورا کر سکیں ساتھی ریال ایسٹیٹ کو بھی بچائے جا سکے کیونکہ ریال ایسٹیٹ کا جی ڈی پی میں چار دشمنہ تین فزدی کا یگدان ہے کورونا مہماری کے بعد بھارت کی وطمانتری نرملا سیتا رمن پہلی بار بجٹ پیش کریں گی اس بار کے بجٹ سے سب کو امید ہیں سرکار کو امید ہے کہ وہ گرتی ارتھو ویبستہ مانگ اور نیویس کے دلدل سے اُبرے ایک فروری کو جب وطمانتری نرملا سیتا رمن سنسد میں کھڑی ہوگی تو وہ اصادھارن پرستیتیوں میں بجٹ پیش کر رہی ہوگی پچھلے سال کورونا کال میں لگایا گیا لوگڈاؤن ایک طرح سے آرثک جل جلال تھا لہٰذا وطمانتری کے سامنے مائنس پہ پہنچ چکے گروت کو اُبارنے کی چناؤتی ہوگی اب زرہ دیکھئے کہ ریال اسٹیٹ کا کیا حال ہے اور اس بجٹ سے ریال اسٹیٹ کو کتنی امیدیں ہیں دراصل ریال اسٹیٹ کا آکار دیش میں 8 لاکھ 80 ہزار کروڑ روپے کا ہے دیش کی جی ڈی پی میں ریال اسٹیٹ کا یوگدان چار دش ملک 3 فیصدی ہے جبکہ ریال اسٹیٹ 5 کروڑ 20 لاکھ روزگار دیش کو مہیا کراتا ہے یہ آنکڑے یہ بتانے کے لئے کافی ہیں کہ دیش میں ریال اسٹیٹ کا آکار کیا ہے لیکن سال 2020 میں اس سیکٹر کو کافی جھٹکا لگا دیش کے پرمک میٹروپولٹین سٹیز میں مکانوں کی بکری 47 فیصدی تک گر گئی ڈلی, مومبائی, چینائی, کولکاتا میں بکری میں بھاری گرہ وڑ دیکھنے کو ملی 2021 میں نئے مکانوں کی سپلائی 46 فیصدی تک گرنے کے انمان جتائے جا رہے ہیں حالانکہ سال ختم ہوتے ہوتے ریال اسٹیٹ کو کچھ آشا کی قرن ضرور دیکھی ہوم لون کی بیازداروں میں کمی اور ڈیولپرز کی اور سے چھوٹ دینے کی وجہ سے تیسری چوتھی تیمہی میں بکری بڑھی ریال اسٹیٹ کو اوبارنے کے لئے سرکار کو کئی قدم اٹھانے ہوگے اس سال میں بھی میٹرو شہر میں نئے مکانوں کی سپلائی گر کر ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ایک آئی تک پہنچ سکتی ہے لہٰذا ویتمنطری کو خرچ کرنا ہی پڑے گا کوویڈ نائنٹین کو پراکرتک اور پرتیاشت آپدہ مانی جائے گی ریجسٹریشن پر یوزنہ کو بڑھا کر چھے سے نو مہینے کا کر دیا گیا ہے مدھیم ورگ کے لئے سبسیڈی سکیم 31 مارچ 2021 تک بڑھائی جائے گی بی می یو یوزنہ کے لئے اٹھارہ ہزار کروڑ روپے الگ سے رکھے گئے ایکریمنٹ ویلیو اور سرکل ریٹ 10 فیصدی سے بڑھا کر 20 فیصدی کیا گیا ایکریمنٹ ویلیو کی ایشار 30 جن 2021 تک ہی گئی اس قدم سے کریتا و کریتا دونوں کو راحت ملے گی ریل اسٹیٹ کے سوستی تبھی ختم ہو سکتی ہے جب گھر خریدداروں کو سرکار کا بڑھاوہ ملے اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب سرکار ہوم لون کرایا اور آئیکر چھوٹ کی سیماؤں میں مل رہی چھوٹ کو بڑھائی گی اس سے عام لوگوں کے پاس بچت بڑھے گی اور ان کا اپنا گھر کا سپنا بھی پورا ہو پائے گا بیورو رپورٹ جنہتہ ٹی وی اس بار وطبانتری کے سامنے مائنس میں جا چکی ارثوستہ کو اوبارنے کی بھی چنوٹی ہے کورونا کال میں آت میر بھر بھارت کے لیے 20 لاکھ کروڑ کے آرثک پیکچ کا اعلان کیا گیا تھا لیکن اب اسے صحیح عملی جامعہ پہنانے کا وقت ہے اس رپورٹ کے ذریعے سمجھئے کہ کورونا کال کے بعد انفرسٹک شکشتر کے مدی کیا ہیں اور اس کے لیے سرکار کیا کیا کر سکتی ہے ایک فروری 2021 کو پیش ہونے والے بجٹ میں سرکار کا مکھے فوکس ارثوستہ کو پٹری پر لانے کے لیے رہے گا کورونا کال میں سرکار نے آت میر بھر بھارت کا اعلان کیا تھا اب اسے صحیح سے عملی جامعہ پہنانے کے لیے بجٹ میں بڑی گھوشنائیں ہو سکتی ہیں سرکار آت میر بھر بھارت کے پیکچ کے ذریعے دیش میں انفرسٹک شکر گتیویدھیوں کو جہاں بڑھانے پر فوکس کر سکتی ہے اس سے نریعات کو بڑھاوا دینا کاروبار کے لیے اور سوویدھائیں زیادہ سے زیادہ روزکار پیدا کر مانگ بڑھانے کا بھی لکش رہے گا اس کا سیدھا اثر بازار پر بھی دکھے گا سی ایم آئی ایک کے آنکڑوں کے مطابق جون 2020 میں بھاری گراؤت درج ہوئی تیسری تیماہی میں سولہ سال کی سب سے بڑی گراؤت ہوئی انفرسٹرکچر پریوجنا پر سرکار کی فنڈنگ سپش نہیں کئی پریوجنائیں لال فیتہ شاہی میں فسی پڑی ہیں بھومی ادھکرہن میں دکھتوں کے چلتے دیری ہو رہی ہے کورونا وائرس مہماری کے چلتے کئی سیکٹرز کی کمر ٹوٹ گئی ہے کئی سیکٹرز اب بھی اس کا دباو جھیل رہے ہیں ان میں ایوییشن، ٹور اینڈ ٹوریزم اور سرویسز سیکٹر پرمکتہ سے شامل ہیں بجٹ میں سرکار ان سیکٹرز کو رہا دے سکتی ہے آرتھ ویبستہ میں تیزی لانے کے لیے بجٹ میں انفرسٹرکچر اور اگریکلچر سیکٹر پر سرکار خرچ بڑھانے کا اعلان کر سکتی ہے پچھلے بجٹ میں سرکار نے نیشنل انفرسٹرکچر پائپ لائن لانچ کی تھی اس پریوجنا پر دوہزار بیس پچیس تک ایک سو گیارہ لاکھ روپے خرچ ہوں گے اس میں پانچ سال میں ساتھ ہزار تین سو انفرسٹرکچر پریوجنا کی پری کلپنا ہے ان پریوجنا کو سرکاری فنڈ کی ضرورت ہے بکاس ویت سنسطح کے ستھاپ نہ کر سکتی ہے سرکار ایک فروری کو پیش ہونے والے بجٹ سے انفرسٹرکچر سیکٹر کو کافی امیدیں ہیں ویتر منطری کے پاس انفرسٹرکچر کے لیے کیا ہوگا اس پر سب کی نگاہیں ہوں گی بیورو ریپورٹ جنہتہ ٹی وی کورونا مہماری کے بعد پیش ہو رہے اس بجٹ سے ریال ایسٹیٹ کو کافی امید ہیں ویسے تو کورونا مہماری کا اصدار ہر شتر پر پڑا ہے لیکن ریال ایسٹیٹ شتر کا کافی برا حال ہے ہم نے ریال ایسٹیٹ سیکٹر سے جوڑے کچھ لوگوں سے باتچیت کی ہے انہیں بجٹ سے کیا کیا امیدیں ہیں اسے لے کر وہ کیا کچھ کہنا ہے ذرا سنیے آپ جو بجٹ اس وقت 2021-22 کا آئے گا فیبریلی کے اندر اس کے اندر سرے سیکٹرز کو کافی جانا اسپیکٹیشن ہیں اس وقت سرکار سے بکوز کورونا جو نکل کے گیا ہے کوویڈ کے بعد جو بیزنس کی رفتار ہے وہ کمپیٹیوٹی کافی جانا سلو ہوئی ہے انفیکٹ انڈیا میں ہی نہیں ساری دنیا میں ہوئی ہے ڈیفرنٹ کنٹریز کی گورنمنٹ نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ انیشیٹیز لیئے ہیں اس رفتار کو دوارہ کیچ اپ کرنے کے لیے تو سیم وے ریال سیٹ سیکٹر بھی جو ہندوستان کا ایک سب سے بڑا سیکٹر مانا جاتا ہے جس کے اندر سب سے ایمپلائیمنٹ کریٹ ہوتی ہے سب سے ایمپلائیمنٹ کریٹ ہوتی ہے جس کے ساتھ کئی انڈسٹریز جوڑی ہوئی ہیں اس کی بہت ساری اسپیکٹریشن ہے اس وقت کے بجٹ سے یونین بجٹ سے یہ ریال سیٹ سیکٹر کی امیدیں ہیں کہ سرکار جی ایسٹی کی دروں میں کمی لائے جس سے راو میٹیریل سستہ ہو راو میٹیریل کے اوپر جی ایسٹی کی دروں میں کمی لائے سٹیم ڈیوڈی کے اندر ریڈکشن ہونا چاہیے سیکشن ایٹی سی کے اندر جو ہوم لون بوروز کو ایک چھوٹ ملتی ہے ایک ڈرسٹ کے اوپر اور پرنسپل کے اوپر اس چھوٹ کو بڑھانا چاہیے وہ لیمٹ ابھی ڈیڑھ لاکی ہے پرنسپل پر اور دو لاکی ہے ڈرسٹ پیٹ کے اوپر اس لیمٹ کو بڑھانا چاہیے ریقویسٹ کرنا چاہتا ہوں جو ایک عام بجٹ ایسا ہو جو ہر آدمی ہر ناغریتہ کو لاب پہنچے اور ہر آدمی کو حائدہ ہو ایسا ہی سرکار بجٹ پیس کرنے کی کوشش کی جائے جو سرکار بجٹ پیس کرنے چاہیے اس میں ہمیں فائدہ ہونا چاہیے جو کی گریب آدمی کو عام آدمی کو فائدہ ہو سکے جیسے بجلی کو سامانے موبائل ہے ایک بیٹوپ وغیرہ ہے جو سستے دام ملے ایسا بجٹ ہونا چاہیے اس میں عام بجٹ میں ڈیجل سستہ ہو جا کسانگلی خات بھی اب سستہ ہو جیسے کسانگلیت کا فائدہ آجتے ہیں یہ ہی مانگ کرنا چاہیے گے جو عام بجٹ پیس ہو رہا ہے ایک فروری کو میڈیسن وغیرہ بہت مہنگی ہے اس ٹائم اور جو پیسنٹ آتے ہیں کسٹومر آتے ہیں ان کو لے مہنگی دینی پڑتی ہے ہم تو سرکار سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ دوائیا اور سستی کی جائیں تاکہ عام لوگ کو رات مل سکے اور فلحال ہماری سرخاص پریشکس میں اتنا ہی ایک چھوٹی سے بریک کے بعد فوراں لوٹ رہے ہیں آپ دیکھتے رہیے جنتا ٹی وی